اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی اللہ رسوله الكریم ہم لوگ اس وقت حل میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس وعدی کا نام ہے وعدی الثریر یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی املاک کی جگہ ہے یہاں انہیں زمین خریدی تھی ماشاءاللہ اور پیچھے ہمارے جو ہے وہ ثنیت النقوال اعلی ہے یہ سامنے ہمارے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں اس کے پڑھلی طرف یعنی جنوبی سمت میں ہے ثنیت النقوال اعلی تو یہاں سے حرم کی حد اس جگہ سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جہاں حرم کی حدود لگائی گئی تھی تو ان کے بالکل ایک سمت میں سارا کا سارا حرم اور دوسری سمت میں سارے کا سارا حل کا علاقہ تھا تو یہ بھی ابھی ہم جس وعدی میں کھڑے ہیں وعدی الثریر یہ بھی حل میں آتی ہے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جو وعدیاں حل میں بہتی ہیں ان کو تو اللہ کے حکم سے حرم میں بہنے کی اجازت نہیں ہے عجیب بات یہ ہے وہ سامنے جو پہاڑ ہمیں نظر آیا وہ ہے جبل النقوال اور اس کے اوپر ساری انصاب الحرم لگی ہوئی ہیں تو اللہ کی شان یہ ہے کہ جبل النقوال کی جنوبی سمت ہے وہ سارا حرم ہے اور جو اس کی شمالی سمت ہے وہ ساری کی ساری حل کا حل کی زمین ہے اور یہ وعدی الثریر بھی جو ہے وہ جبل النقوال کے شمالی سمت میں بہتی ہے تو یہ اللہ پاک کی ایک تقسیم ہے ایسی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ انصاب الحرم ایسی حکمت کے ساتھ لگائی گئی تھی ایک ڈیوائن ڈیزائن ہے اور آسمانوں سے اتروا ایک جو ہے وہ ڈیزائن اور تصمیم ہے اور یہ بات اب سمجھنے کے لیے ان باتوں کا شوق ہونا بھی بہت ضروری ہے اور ان کی عظمت اور ان کی قدردانی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے ایسے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں